کیونکہ کافی بات کہی تھی دیش کے لوگوں کو کئی آشواسن دیئے گئے تھے دوہزار چودہ میں کیول آشواسن اور وائدے نہیں تھے سب زباق دکھائے تھے ایک بہت بڑی ہوا چلی تھی پر ایک چیز میں کہوں گا آفٹر ایوری ہائیڈرائٹ دیر ایس ای لو ٹائٹ اس مات کو مت بھولیے کہ آپ نے کیا کہا تھا سب کا ساتھ سب کا وکات سب ایمانی سدسے نے کہا اچھی بات ہے سوچ اچھی ہے پر کہیں صحیح معنی میں ہو رہا ہے اور وہ اچھے دن کب آئیں گے اس کا انتظار ہو رہا ہے ابھی تک تو دیش انتظار کر رہا ہے اچھے دن کر رہا ہے جو یہ اچھے دن کہہ رہے ہیں آگئے بہت بہت دھنے بات آپ کی سمویدن شیلتا مانی پردان منتری نریندر موڈی جی کی سوچ وہ تو کہہ رہے ہیں میں آج دیکھ رہا تھا ابھی ٹیلی ویشن پہ باہر خوب اچھا آج کل تو دیش کی جتنی اور اچھی بات ہے دیش میں جتنی پوشاک اور جتنی پگڑی جتنی ٹوپی ہے وہ اس میں روز درشن ہوتے ہیں صدن میں نہیں ہوتے ہیں پرشن یہ ہے کہ کیا بات ہوئی ایسی ایک دم سے اس کو لائے گیا میں بھی روز نہیں کر رہا پر جب سمویدھان کا سنشودن آتا ہے ایک بڑا سماج کے اندر ایک ورک کے لیے جس کو سمجھا جاتا ہے وہ کمزور ہیں ان کو بھی سرکشن کی ضرورت ہے جو آرتھک روپ سے کمزور ہیں پر ابھی تک کے پرافدان میں وہ کورڈ نہیں ہیں ان کو اس کا لاب نہیں ملتا یا شکشن سستاؤں میں یا سرکاری نوکریوں کے اندر تو ان کے لیے ترنت کوئی قدم اٹھایا جائے پر آپ کو چار سال سات مہینے یہ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کیا ہو گیا تھا چار سال سات مہینے کہ اس کے بعد آپ لائے ہیں آخری سطر کے اندر کہ آخری سطر ہے اس کے بعد چناؤں ہیں ابھی مہینہ نہیں ہوا تین راجیوں نے ان کو عاشروا دے کے بھیجا راجستان مدھے پردیش اور چھتیسگڑ میں اور باقی دو بھی ہارے تو ابھی کرکٹ کی ٹیم تو ہماری جیت گئی شرنکھلا آسٹریلیا میں آپ کو فائیو نل سے آپ سیریز ہار گئے چناؤ کی that is the outcome of the elections تو آپ کو سندیشہ ملا کہ ہم ٹھیک راستے پر نہیں چل رہے چناؤ سر پر ہے ابھی تو تین راجیوں نے ایک چھوٹا سندیش دیا ہے بڑے سندیش کی بھی پوری امید کریں اور ضرور ملے گا کچھ مہینے کی بات ہے پہلے جو آپ نے اس میں شرطیں لگائی ہیں بہت خوب پانچ اکڑ جسے کم جن کی پاس زمین ہے پانچ اکڑ پانچ اکڑ اب پانچ اکڑ جس کے پاس زمین ہے وہ چھاسی پرتشک جو بھارت کی لینڈ ہولڈنگ ہے 86% of the land holdings of the country it covers that دوسرا 8,8,00,000 روپیہ آمدنی ویتمنتری بیٹھے ان کو معلوم ہے گروہ ویتمنتری بھی بیٹھے تو آپ سرا ڈیٹا دیں کہ 8,00,000 سے اوپر کی آمدنی اس دیش میں کتنے لوگوں کی ہے how many people have income above 8,00,000 and how many people pay that income tax آپ کو حیرانی ہوگی اگر میری جانکاری غلط ہے تو آپ مجھے یان دیں کہ وہ ڈیٹا جب آپ کہیں تو دیش کے سامنے رکھیں کہ اس سے اگر 99% نہیں تو 98% بھارت کے لوگ اس سے کمرڈ ہوتے ہیں اب آپ اس سے 50% نکال دیں جن کے لیے آرکشن پہلے سے ہے 130 کروڑ کی آبادی ہے 65 کروڑ بھی اگر آپ پہ تو 65 کروڑ کا 98% اب اس میں سے نوکھری والے کتنے لوگ ہوں گے ظاہر ہے 45 کروڑ کے آس پاس لوگ ہوں گے چنتہ کیا آج دیش کے دیش میں روزگار نہیں بن رہا پچھلے سال ایک کروڑ دس لاکھ 11 ملین جاپس have been destroyed in 2018 have been lost in 2018 تو نوکری تو بن نہیں رہی نوکری تو بن نہیں رہی یہ چنتہ ہے یہ جو آپ دس پرتیشت لائیں ہیں اور 98% لوگ اس سے کور ہوتے ہیں جو آپ نے بنائے پانچ اکڑ آٹھ لاکھ تو میرے میں سوچ رہا تھا اور میں نے کئی ارث شاستریوں سے میں نام بھی رکھ سکتا ہوں صدرن میں آنے سے پہلے میں نے فون کیا میں نے کہا میرے کو کچھ گیان دو میں نے پڑھا ہے ارث شاستر پھر میں اتنا ودوان نہیں ہوں کہ ایک ایک آنکھڑیں میرے پاس ہوں مجھے بتاؤ اس میں کتنے سال لگیں گے تو انہوں نے کہا کہ شاید 800 سال کیلکولیٹ کر کے آپ دیکھو نا نوکری کتنی ہے لوگ کتنے ہیں کس کو بتا رہے ہو کر دیا بھئیہ کرپا کرو پہلے ارث ویبستہ صدھارو وکاس کی گاڑی واپس پٹڑی پہ لاؤ روزگار پیدا کرو آپ نے تو ایسا کہہ دیا ایسا ہوتا ہے سپنے دیکھنا سپنے دکھانا شوق ہے فطرت ہے انسان کی تو آپ نے بھی دکھا دیا یہ اتنا بڑا سپنا دکھا رہے ہیں آپ دیش کے لوگوں کو کانگریز پارٹی پکش میں ہے پر میں سپنچ پروف سے کہہ دوں اے پر ویبستہ کا پرشن اٹھا ہے دو تین باتیں مکھ روپ سے سامنے آئی ہیں اس لیے صدن کا عدکار ہے ہر صدت سے کا کوئی بھی وہ صدت سے اس کا عدکار ہے کہ وہ سباپتی سے ویبستہ کا پرشن اٹھائے پوائنٹ آف آرڈر اٹھائے کھرپا کر کے دیش کو اور صدن کو ہم کو صحیح سوچنا دینی ہے گوبرا نہیں کرنا وہ پونے پانچ سال کے بعد آپ کی نیند ٹوٹی ہے تو اس لیے شرے مت لیں اس پہ راجنیتی ہے چناو ہے ہم بھی سمجھتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں یہاں بھالک تو نہیں بیٹھے سب لوگ راجنیتی کرتے ہیں آپ یہ راجنیتی کر رہے ہیں پر ہمارے پر دوش مت دیں آروپ مت لگائیں اس طرح کی خبریں دیکھنے کے لیے آپ ہماری چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آن کیجئے دنیاواد